اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سونے کا گدھا کیسا ہونا چاہیے اگر آپ کو کمردرد ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں کمردرد نہ ہو تو کس طرح کا گدھا آپ کو یوز کرنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے گدھا جو ہے نہ تو بہت موٹا ہو نہ پتلا گدھے کی چوڑائی چار سے چھ انچ کی ہونی چاہیے اور گدھا جو ہے نہ زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ ہارڈ جو لوگ ہارڈ گدھے پہ سوتے ہیں ان کے بھی پریشر پوائنٹس پہ پریشر آتا ہے جس کی ویسے کمردرد رہتا ہے تو گدھا جو ہے وہ نارملی ہم میڈیکلی پریفر کرتے ہیں کہ اگر فوم والے گدھے آپ یوز کریں میموری فوم کے یا پھر ایک لیٹیکس فوم آتا ہے ان کے میموری فوم کے جو گدھے ہیں وہ کمر کے علائنمنٹ کے لئے بیسٹ رہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے کمر کا علائنمنٹ بھی مینٹین رہتا ہے اس میں پریشر پوائنٹس پہ زیادہ پریشر بھی نہیں آتا بلڈ سرکولیشن بھی سپائن کا ٹھیک رہتا ہے بلڈ فلو جو ہے سپائن کا وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اس کے سوا کچھ اور گدھے ہوتے ہیں جیسے انٹر سپرنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا ائر میٹرسز ہوتے ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہوتے کمر کے لئے تو اگر آپ کو کمر درد رہتا ہے تو آپ فوم کا گدھا یوز کریں اس میں بھی ایک ویرائیٹی آتی ہے کہ ایک گدھا جو ٹوئن سائٹ سے دونوں طرف سے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک طرف سے ہارڈ ہوتا ہے اور ایک طرف سے سوفٹ تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں آپ کو کس طرح سے وہ زیادہ بیٹر پڑتا ہے but medically نہ آپ کا گدھا زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ ہارڈ بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر میموری فوم کا گدھا آپ استعمال کریں تو وہ آپ کی کمر کے لئے سب سے اچھا ہے Thank you